اپنے ایت کے لئے لوگوں کو ہی تیار ہوتے دیکھا ہوگا جو نہ صرف ایت پر خود سمرتے ہیں ساپ ہی اپنی گاڑیوں کو بھی سجاتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے باوجود ایت کی تیاری تو کی ہی جاتی ہے نا اسی لئے گاڑیوں پر بھی خرچہ کرنے میں کوئی مزارکہ نہیں اور دوستوں کی محفل میں رنگ جمعانے کے لئے اس چینی شہری نیبی گاڑی میں ساؤن سسٹم لگانے کے کھان لے میں اپنی گاڑی کو بھی چاہتا ہوں کہ میرے جیسی اچھی لگے جس طرح میں تیار ہوگے کھڑا ہوں میری گاڑی بھی اتنی تیار ہوگے لگے اور سب تعریف کریں میری گاڑی کی میرے ساتھ ساتھ یہ تو بڑی خوشی کا سماحیہ ہماری ایت بڑی عید ہوتی ہے اس میں تو منارد بھی بولتا ہے کہ اچھے کپڑے پہنے اور اچھی گاڑی میں گھومیں بچپن سے ہمیشہ گاڑیوں کا ہی شوق رہا ہمیں دکانداروں کا کہنا ہے کہ شوقین لوگ عام دنوں میں بھی اپنی گاڑیوں پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں اور خاص موقع پر ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے تاہم کچھ لوگ کام نہ ہونے کا شکوا بھی کرتے ہیں لوگوں کا کہنا ہے کہ بہترین کپڑوں اور اچھے جوتوں کے ساتھ ان کی گاڑیاں بھی سجی ہوں تو ایت پر ان کی شان کچھ اور ہی بڑھ جاتی ہے شوق کا کوئی مول نہیں اس لئے لوگ مہنگائی کے باوجود اپنی گاڑیوں کی سجاوٹ سے ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہیں تاکہ ان کی طرح ان کی گاڑیاں بھی سب سے منفرد نظر آئیں اور ان کی ایت کا مزہ دوبالا ہو جائے کیمران سے ایسا لگائی کے ساتھ محمد نوستن ساما کراچی